زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا فیشن بنا دیا گیا زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا لیکن اللہ ان کانوں تک یہ آواز پہچائے اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی حمد نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف و عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا یعنی پوری امت کو جتنا عذاب اس امت کے برابر آدھا عذاب یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر سو سو روپے دس لوگوں کو دے دیا گیا تو اب دس لوگوں کے سو سو روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا ہزار اب ہزار کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے اللہ اکبر بلا تم سلسف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے پوری امت کا نصف و عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے اللہ اکبر گور کریں ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے امت کا نصف و عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی اللہ اکبر وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگل پگل جائیں گے اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگل جائیں گے وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے آزا پر دہکائی جائے گی ان کی شرم کی جگہ پر دہکائی جائے گی ذرا سوچے تو سہی دو تین منٹ کی لذت دو تین منٹ کی لذت دو تین منٹ کا عیش چند لمحوں کی لذت اللہ اکبر اور پھر ہمیشہ کی ذرنب اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے اسی طرف جو ڈالا جا رہا ہے کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کابتا تھا میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی ہر مستی کریں گے ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں کتنے کرب سے گزر رہے ہیں کتنی عزیت سے گزر رہے ہیں کونسی حکومت نے آئی کونسی چلی گئی اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدل کر رہتا ہے لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہیں لیکن جب نقوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو تین پشتوں تک استعاقی امید نہیں کی جا سکتی جس قوم کے سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر کے نر کے زنا میں ٹوب جائیں اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ہو اکبر ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سنپی گئی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بالخصوص جوانوں سے مخاتم ہو میرے بھائیو اللہ کے بندوں زنا کی بڑی کر بنانا سزا ہے اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی خشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے اللہ مگر جو توبہ کر لے توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں اے بھی لنگڑے لولے اندھے گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے 98% لوگوں کے گھر میں جو اے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوسک کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں مائیں اور بہنیں موجود ہیں ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا بے شک اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کیاں کوئی ہے ہی نہیں وظائف کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے لوگ ہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں دیکھو اللہ سے ڈرنے کی برکت رشتہ ڈھوننا نہیں پڑے گا رشتہ چل کر آئے گا لڑکوں سے بھی کہتا ہوں لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا آج اس سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں بوسے پانک کے گلام سے اس تناظر میں سنیں آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے رات کا آخری حصہ ہے رات کا آخری پہر ہے اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو تو جوان آواز کیا آتی ہے امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے کیونکہ یہ جرم ہے یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا تو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں مگر جوان بیٹی کا جواب تھا امیر امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خواب سے دودھ میں پانی نہیں ملا دے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اللہ کی خشیت تھی خدا کا کرنا امیر المومنین غیرز المنافقین امام المجاہدین جانشین رسول سجد اپنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ ریایہ کا حال دیکھیں جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری ریایہ میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے کرتی ہے گھر پہ نشان لگایا ان کو معلومات لی کہ بچی شادی شدائے کے کماری ہے پتا چلا کماری ہے اپنے بیٹوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑا ہو گیا ہوں اب شادی نہیں کر سکتا بتاؤ تم پہ کون اس لرکے سے شادی کرے گا ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سیکھڑو مربع میر پر حکومت کرنے والے فاروق عاظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سورس کے ان کے گھر پہنچ گیا ہے اور اللہ ہو اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی تین برے عاظموں کے حاکم عمر ابن خطاب کی بہو بن گئی اے شخص سبحان اللہ وجہ اللہ کی خشیت اور صرف فاروق عاظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہنا ہے ہارے تکبیر ہارے رسالت پہلی صدی کے مجدد کی نانی بھی بن گئی عمر ابن خطاب کی بہو بنی اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے سانی عمر کہلائی جاتا ہے اللہ ہو اکبر یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے اوپے آنڈے پڑے اوپے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں آنڈے مو مار کے ڈال دیا تو انہوں نے کیا کہا ہم دنیا سے محبت کرتے پہلی وجہ دنیا سے محبت آج دیکھ لو تٹول لو اپنے دلوں کو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے مرد ہیں تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے گناہوں میں ڈوب کیا اللہ کو بھول گئے دنیا کی محبت اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی اس کے اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو گئے دنیا میں ڈوب گئے دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الائی میں گرفتار کر دیا اور دوسری وجہ کیا بتائی پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے کیا کہا ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے بدکار اب دور کریں دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں بے شر وہ کہلے کہ ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے بدکاروں کی نکالی کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں مار کے آندے مو ڈال دیا زاب میں گرفتار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوست نہیں تھی اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوتنے تو اس دور میں نہیں تھی آپ گوھر کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے آندے مو ڈال دیے جائیں آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے پھٹیوبی جنس یہ کس کی پیروی ہے نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی کسی شریف نے کبھی پھٹیوبی جنس پہنا پہلی بات تو زیادہ تر شریف لوگ وہ لباس ہی نہیں پہنتے جو آپ پہنتے ہو ہم نے تو شریفوں کا لباس بھی چھوڑ دیا ہمیں شریفوں کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے بدکاروں کی نقل کتنی بڑھ گئی کہ قوم کی بیٹھیاں بھی جب بازار میں جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلان اداکارا نے جو فلم میں لباس پہنا تھا وہ لباس دکھاؤ اور نوجوان لڑکے بھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ فلان ہیرو نے جو پہنا تھا وہ دکھاؤ اور پھٹیوبی پینٹ ایک دور تھا پھٹیوبے کپڑے بھیگ میں بھی نہیں دیے جاتے تھے اور کیا زمانہ آ گیا آپ پھٹیوبے کپڑے ڈیمیش پینٹ کہہ کر کے ہزاروں میں خریدی جا رہی ہے ہائے افسوس آپ کی فکر کو کیا ہو گیا کل پھٹا ہوا نباس ہوتا تھا تو آدمی اس کو چھپاتا تھا پیون ہوتا تھا اس کو چھپاتا تھا فکر کو کیا ہو گیا قوموں کو یوں ہی زبان نہیں آتا اکمال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہنے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت بابا بہت اچھا ہے نارے تقبیر میری قوم کے جوانوں کہاں ہو کانوں میں بالیاں پہن رہے ہو مٹا کر چلتے ہو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی کہتے ہیں یار تُو فلا عیدہ اداکار کی طرح لگ رہا ہے اور لڑکیوں کہتے ہیں تُو اداکارا کی طرح لگ رہی ہے تو کیا اس کا فام ہوتا ہے اس وقت کیا اس کا گرور اور گھمن اور اتلانہ ہوتا ہے اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے جی اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے کہ تُو اداکار دیکھ رہا ہے اس لیے کہ فائشہ عورتیں زنا کرتی کراتی ہے تو چار دیواری میں چھکے کرتی کراتی ہے جن کو تُو اداکار کرے وہ تو اسکرین کے سامنے آ کر کے گناہ کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے کھناتے ہیں اور وہ فلمیں سپر ہیٹ ہوتی ہیں جس میں بازابتہ تو پر ننگے سیند زیادہ ہوتے ہیں فکر کرو پیر بھی جس کی کروگے قیامت پر اس کے ساتھ اٹھو گے عشق کا دعویٰ گوہ سے آزم سے عشق کا دعویٰ گریب نواز سے عشق کا دعویٰ امام حسین سے پیر بھی کس کی پھٹیو بھی پینٹ پینٹ کر ننگے بننے والوں گٹنوں سے اوپر پر منڈے پینٹ کر کے ستر کے ساتھ بے ستری کرنے والوں عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والوں عبرت حاصل کرو فاتح بیرو یا اولی لبسا آنکھ والوں عبرت حاصل کرو تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا صائد نہ ہو فاروق آدم جیسا قائد نہ ہو عثمان گنی جیسا قائد نہ ہو مولا آلی جیسا قائد نہ ہو امام حسن جیسا قائد نہ ہو امام حسین جیسا قائد نہ ہو گوسی آزم جیسا قائد نہ ہو تاریخ بن زیاد جیسا قائد نہ ہو اللہ اکبر صلاح اتمن جو بھی جیسا قائد نہ ہو ہمارے پاس تو ایسے احتارس موجود ہے کہ لوگوں نے خواب میں بھی بہت اچھا بہت اچھا اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا خدا نے وہ ہمیں مقددہ اتاثرمائے جا اور دھون لو سارے مذہب کی تاریخ کو ہے کسی مذہب میں کم بسم اللہ کہہ کر مرتے کو سکتے ہیں بہت اچھا لاؤ کسی مذہب میں لوگوں کی یہاں مارنے والے تو ملیں گے لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام بہ 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 سبحان اللہ اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی کم بستلتا کہہ کر زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی اے شخص سبحان اللہ کسی نہیں ہم ان کو محید دین کہتے ہیں جی گوث پاک کو صرف گیاروی میں سمٹنے کی سازش ہو رہی ہے گوث پاک صرف گیاروی میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے جی عسان سواب کی ایک شکل ہے گیاروی لیکن گوث آزم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے سکر کے جوہش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے جی ہاں میں اپنے ہوشیار ناظیم صاحب امانہ گلام جلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی حمد نہیں رکھتا کہ ہر دو جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ نہ اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ گوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کہوی بات پہ چھپ رہتے ہو یا بولتے ہو جب ہم آلہ حضرت کا شیر پورے اندوستان میں پڑھتے ہیں جب ہم آلہ حضرت کا شیر پورے اندوستان میں پڑھتے لوگ چھپ رہتے تھے ہم کہتے ہیں اگر یوپی میں پڑھتے لوگ چھپ نہ رہتے جی ہاں لیکن صدر اللہ فاظل کے پڑوس پہ رہنے والے بھی اگر شیر نہ سمجھے تو پھر اس پر مجھے افسوس باب 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 اور کہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو ابھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ شیر کس کا ہے نات کہنا بلکہ شیر کہنا شہریار اپنی جگہ ہے شیر کہنا شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہتے ہیں باب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے مرشد کھانا مارے رہ متارہ کی آواز آئی ہے کہ منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے آہا فتائے کے پکشی جی پڑھ کریں مہت اچھا نارئی تکبیر نارئی رسالہ علماء اہل سننہ حضرت علماء سیدہ بن القادری صاحب قبلہ جشنِ غوصل فرا نارئی تکبیر سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے ہیں وہ تجھے کیا جانے ہیں سکر کس کو کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے اب آپ کی توجہ ہے ولایت کی ایک منزل ہے کہ ولی جب اللہ کی محبت میں اروج پاتا ہے تو اس کی اقل ختم ہو جاتی وہ اپنے آپ سے بھی گافل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سکر میں چلا گیا ولی ہو کر عشق الہی کے دریاں میں غوطہ زن ہے اس کے بارے میں برینجی کا کلندر کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے کیا جانے ہیں توجہ ہے آپ کی توجہ ہے آپ کی جو سکر کی منزل پہ پہنچ چکا ولی وہ تجھے کیا جانے جب ولی ہو کر کے سکر کی منزل پہ پہنچ کر میرے امام کہہ رہے وہ تجھے کیا جانے تو جن کو وضوع کے بھی فرائض یاد نہ ہو وہ غوث پاک کی عظمت کیا جانے جنہیں نماز کے واجبات بھی بتانا وہ غوث پاک کو کیا جانے تو کافر غوث پاک کو کون جانتا ہے کہنا اگر غوث پاک کی عظمت پوچھنی ہے تو ہما شما سے نہ پوچھو کیونکہ سکر والا ان کو نہیں جانتا تو جاننے والا کون ہے تو کہتے سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ آتے ہیں اگر میرے گوش کی شان پوچھنا ہے تو جاؤ اور حضرت سیدنا خضر سے پوچھو کی عظمتیں گوش سے آتے ہیں اے شک باب 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 نارے تکبیر نارے رسالہ بہت اچھا زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت اچھا اب کسی کو مل گئے خضر توجہ کسی کو مل گئے حضرت خضر اس کو شیخ عبدالک مہدیس دہلوی لکھ رہے بھائی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری قادری ہے تو گوش پاک کو بہت بڑھا دیتا ہے اللہ کے بندوں میں نہیں بڑھا تو میری اوقات کیا ہے ہم بڑے ان کے فیض سے ہم بڑے ہیں اگر بڑھ گئے ہیں کسی کی نظر میں ان کے فیض سے ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا بابا بابا او میرے مرشد کاؤسی آدم ہم توبے خرید کر مجھے انمول کرو اللہ اللہ بابا بابا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتنا تیرا بابا بابا اس سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نصفت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ دور کا یہ دور بھی سماعت کرے دور کا دورہ تیرا تو اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا بہت اچھا سبحان اللہ اور لوگ باتیں کرتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے مولانا احمد رضا کو کیا آتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کہہ لو جو کہنا ہے زبان تمہاری ہے کیا مزے کی بات کرتے ہیں مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کر لو رسوہ جی بھر کے لیکن کس کے نام سے رسوہ کروگے کہتے ہیں مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نہ وہ رضا وہی نہ وہ پریلی والا ہاں وہی نہ وہ رضا بند ہے رسوہ تیرا اگر رسوہ بھی کرے گا تو یہی کہے گے کہے گا کہ وہ گوسمہ کا گنام ہے اور جب گوسمہ کا گنام کہہ دیا تو پھر مکتر کی مہراج بے شک بے شک بے شک مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو ہاں وہی نہ وہ رضا بنتا ہے رسوا تیرا تو جب مل گئے خضر علیہ السلام وہ کسی نے کیا پوچھا اے خضر بتاؤ گوست پاک کی شان کیا ہے اے خضر بتاؤ گوست پاک کی شان کیا ہے تھوڑا سا سنجید گوست پاک کا ذکر ہوگی میں کبھی ناراض نہیں ہوتا نہ ناراض ہوں گا سردی کا موسم میں دیر سے لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کوئی حاجت ہو تو جانے دیں ایک بات آپ سے کہوں یار اپنی محفل میں کسی کو حاجت ہو تو ہمیں کیا شکوا ہو سکتا ہے لوگوں کو گوست پاک کی محفل میں حاجت ہو جاتی تھی اور اگر ہو بھی جاتی تھی تو میرے گوست کی شان کیا ایک مرتبہ ایک صاحب کو حاجت ہو گئی استنجا کی حاجت ہو گئی اسی لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں جلسے شوٹ کی اگر ہو گئی لوگوں کی حاجتوں کا خیال کیا جب لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کر دیتے تھے تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کر دے تو کون سے چھوٹے ہو جائے جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے لوگوں کی حاجت کا خیال آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن میرے پیچھے بوڑے بھی ہوتے ہیں بچے والی ماں بھی ہوتے ہیں میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر کر دیتے ہیں ہائے حاجت تو ذرا میں بھی لیکن وہ خیال کرتے ہوئے سرزی کے موسم سے تقریر بھی مختصر ہی کرنا ہوں جتنی مختصر ہو سکتی توجہ آپ کی ایک صاحب کو حاجت ہو گئی استنجا کی حاجت ہو گئی اور بالکل آگے بیٹھے کچھ لوگ کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے آگے بیٹھے اس لئے کہ یہ شوق بھی پہلا بڑا پرانا ہے آگے بیٹھے صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کوئش کرتے تھے حضور کے قدموں میں گوہ سے پاک کے گلام بھی آگے بیٹھنے کوئش کرتے تھے سب کی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں تکیہ کے ساتھ لیٹھ کر سن رہوں انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا لیکن محفل کی جو برکت ہے میں یہ نہیں کہاں انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو لیکن محفل کی جو برکت ہے جہاں چالیس مومن جمع ہو جائیں ان میں اک اللہ کا ولی ہوتا ہے ہاں تو تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا اس لئے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ سوچیں تو صحیح چالیس میں ایک ولی ہوتا ہے ہزاروں میں کتنے ولی ہوں گے اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے تو بارے میں آرے ہو گئے انشاءاللہ مقدر سمر جائے گا کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا ایک صاحب کو حاجت ہو گئی گوز پاک اب بالکل بیٹھے آگے اور مجمع کتنا ستر ہزار گوز پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے ستر ستر ہزار یہ ریکارڈنگ کے لئے چند کیمرے لگے ہوئے اس پہ پھولے نہیں سماتے لوگ کہ اتنے کیمرے لگے تھے ریکارڈنگ کے لئے گوز پاک کی اس دور کی نو سو سال محفل میں نو سو سال پہلے کی محفل میں چار چار سو علماء قلم دوات لے کر بیٹھے تھے اور گوز پاک کا خطاب ریکارڈ کرتے تھے جی بے شک بے شک ستر ستر ہزار کا مجمع اور انسان اتنے جنات اس سے زیادہ اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے جب گوز پاک خطاب کرتے تھے گوز پاک گوز پاک ہے میرے بھائی حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھ عبدالقادر جلانی کیسے ہے تو کہا ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہوسے یہ شان ہے یہ شان ہے گوز پاک کی امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا یہ شان ہے گوز پاک ہے میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر توجہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیو حیدر و آدل ای آگاوس اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ای آگاوس سالک اور واصل کا مطلب سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پر ابھی چل رہا ہو منزلیں دیں کر رہا ہو اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو ہمارے اہل سنت کی عقیدے میں گوز آزم کیا کہتے ہیں کوئی سالکو یا واصلو یا گوز وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہی آگاوس بے شک بے شک کچھ بھی ہو جائے گوز پاک کا منتعی ہو گوز پاک کے دھر پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے وہ یہ شان ہے گوزیت ماب کی تو میں بات پوری کر دوں بات مکمل کر دوں کی عرض کر رہا تھا اللہ اکبر ایک صاحب کو حاجت جی گوز پاک صاحب کشو تھے کشو یعنی اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے تھے اور کشو کے بارے میں سب اقوال موجود ہیں میں اس کی کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات میں نے بتا دی تو جب دیکھا کہ ان کو استنجا کی حاجت ہے اپنی چادر اپنی چادر ان پر ڈال دی چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو گوز پاک کی محفل میں نہیں پاتے بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے ہیں جہاں پر نہر تھی درکت تھا اور جنگل تھا جنگل میں کوئی نہیں تھا انہوں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں اتاری درکت سے لٹکائی اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا جیسی وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ گوز پاک کی محفل میں آزائے وضو کی اثرات ہیں اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوڑ گئی درکت سے جو چیزیں لٹکائی تو کوئی چیز چھوڑ گئی اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوڑ گئی اب وہ آئے گی کیسے کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں پہر سے چل کے پہنچایا مرشید نے پھر چادر ڈالی تو اپنے آپ کو وہی پایا تو وہاں جہاں وضو کیا تھا وضو کے پانی کی اثرات بھی موجود تھے اور پھر اس تنجا کے اثرات بھی موجود تھے تو وہاں سے اپنی وہ چیز بھی پھر چادر رٹھائی پھر گاؤس پاک کی محفیم ایک مرتبہ وہی بزرگ جن کو دنیا شیخ علی ابن حیدی کے نام سے جانتی ہے ایک مرتبہ گاؤس پاک کے بیان میں بیان سنتے سنتے سو گئے مقرر پہ بہت بجلی گرتی ہے دوست جب کوئی اس کی تقریر میں آپس پہ بات کرے چلا یا سو جائے اس لیے کہ حالانکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں میں تو بالکل عوام میں سے ہوں یا انپرس آدمی ہوں میری کوئی ایسے تھی لیکن مقرر جو تقریر ایک گھنٹے کی کرتا ہے نا کم سے کم چار گھنٹے وہ محنت کرتا ہے جب ایک گھنٹے کی تقریر تیار ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے یار میں پوری جان نکال کے ڈال رہا ہوں یہ آپس پہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ سو کیوں رہے ہیں لیکن جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے نا تو مجھے کبھی کوئی سوتا ہے تو اتنا ٹنشن نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب عبدالقادر جلانی میرے مرشد کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے تو اگر قادری کی محفل میں سو جائیں تو میری بھی کوئی محفل نہیں محفل بھی تو انہی کیا ہماری کیا محفل ایک دوست تو کہہ رہے تھے مجھے کہ دیکھو آپ کے نام پہ اتنی لوگ آگئے میں نے کہا توبہ کر میرے نام پہ کون آتا ہے میری کیا اکھا تھا میری کیا گوز پاک کے نام پہ آئے رسول اللہ کے نام پہ آئے اللہ کے نام پہ آئے یہ بات آج کے بعد کبھی مت کہنا کہ میرے نام پہ میری کیا اکھا تھا میں تو ان کے گداؤں میں سے ایک گداؤں میں تو ان کے منگتوں میں سے ایک منگتا ہوں ان کے سگوں میں سے ایک سگ ہوں اور وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ قبول کرنے تو ان کا کرم میری کیا اکھا تھا اس طرح کی باتیں نہ کہا کرو یہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں اولیاء اللہ کے نام پہ ہمارے نام پہ کوئی نیات ہمارا نام اس قابل نہیں ہم تو ابھی اسی فکر میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارے مقدر کی مراج ہے لیکن اس کی بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں بہت دینہ مستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر کرو سرکار گوث آزم کا مرتبہ کیا ہے مرتبہ دیکھو ان کی محفل میں سونے والے سو گئے گوث پاک خطاب چھوڑ کر اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے ہو مرید کے آگے پیر ہاتھ بان کے کھڑا محفل پسن ناٹا بھئی اگر کوئی مقرر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا پورا مجمع وہ بھی پھر کہتا ہوں سکتر ہزار کا مجمع ہوتا تھا گوث پاک کی محفل میں اور گوث پاک یہ تو سامنے لوگ ہوتے تھے جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ پھر چھپ ہو جاتے تھے پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ خطبہ شروع کرتے لوگ کہتے ہیں اب دو بار الحمدللہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلی بار جب کہتا ہوں تو پوری دنیا کے جو ولی ہوتے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے دیاتوں میں اپنے اپنے گھروں میں پہلی بار کی الحمدللہ سن کر سارے کام چھوڑ دیتے اور اٹینشن ہو کر کے خطاب سننے لگ جاتے ہیں بے شک یعنی پہلی بار کی الحمدللہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اب خطاب شروع ہو گیا اللہ کے شکرز دے خطاب یہ گاؤں پاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مجھے انٹرنیٹ پر اتنے ہزار لوگ سنتے ہیں میں نے کہا انٹرنیٹ کی خیرات ہیں میرے عزیز جب انٹرنیٹ کا نام بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا جب بھی میرے گاؤں کا خطاب پوری دنیا کے ولی اپنے اپنے شہروں میں سنا کر دے 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 دنیا بہت پیچھے ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ کہ دیا تو لوگوں نے کہا کیا کہ دیا آخانی گنڈی قصہ ہو گیا میں نے کہا انٹرنیٹ کی چپ پر تو ایمان لائیا ہے اللہ کی قدرت پر کبھی ایمان لائے گی جب سیٹے لائٹ پوری دنیا میں تقریر پہنچا سکتا ہے تو اللہ نہیں پہنچا سکتا اور یہ سیٹے لائٹ بھی کیا اللہ کی قدرت سے باہر عباد اللہ دنیا میں جو کچھ جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے جو کچھ ظہور پذیر ہے وہ میرے اللہ کی قدرت کا قدرت بے شک ان اللہ علا قلی شہن قدیر یہ نصیب نصیب کی بات ہے کوئی سیٹے لائٹ کی طاقت کو مان گیا اور کوئی اللہ کی قدرت کو مان گے کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے افدالقادر کا خطاب بغیر کسی ذریعے کے پوری دنیا کے ولیوں کو سنوا دی جو کچھ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے تو بارحال سرکار گوہ سے آزم نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے اور وہ کون ہے حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی ہے وہ سو رہے تھے آپ نے ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے دیر تک کھڑے رہے ہاتھ بان کر جب شیخ یہاں کھلی مرشید وہ ہاتھ بان کے کھڑے دیکھا پورا مجمع سرناٹے میں پریشان یہ بھی پریشان جب پھر خطاب شروع ہو گیا جب خطاب پورا ہو گیا تو لوگوں کے اندر چھے میں گوئیاں ہونے لگی وہی کچھ بھی بات ہوتی ہے تو بات تو ہوتی ہے تو یہ حضرت نے آج کیسے کی حضرت نے آج کیسے کی آخر کسی نے پوچھی لیا حضور آپ شیخ کے سامنے ہاتھ بان کے مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے تھے مرشید نے ورمیہا اس سے پوچھو نا کہ کیوں کھڑے تھے یہ تو سو رہا تھا اس سے پوچھو تو پوچھا تو کیا بات ہے وہی تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ اس محفل میں حضور تشریف لائے ہیں تو مرشید گوسمات کے پر یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا میں چاکتے چاکتے دیکھ باب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گوسمات کی شان ہے مرشید گوسمات کا مقام ہم تو بات سمیٹتے ہوئے لیکن اس مقام کو پانے کے بعد بھی بات سمیٹ اس مقام کو پانے کے بعد بھی سرکار گوسمات پاک روتے تھے توجہ ہوں کم بیزدللہ کہہ کہ مردہ زندہ کر دیں جس کے خطاب میں گوسمات کی عزت کو بڑھانے کے لئے خود اللہ کے رسول تشریف لائیں سوچیں کیا ذات ہوگی جس کے خطاب کی محفل کی عزت بڑھانے کے لئے حضور آئیں خزر آئیں موسیٰ علیہ السلام آئیں انبیاء آئیں مولا علیہ آئیں میرے امام کہتے ہیں میرے امام کہتے ہیں کہ اولیاء کیا خود حضور آئیں وہ تیری واز کی محفل ہے یا گوسم وہ تیری واز کی محفل ہے یا گوسم یہ شان ہے فر روتے ہیں کسی نے رونے کا سبب پوچھا یا گوسم سکل ہے کیوں روتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں عبدالقادر کے لئے عید کا اور خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایمان پر اس کو خاتمہ نصیب ہوگا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور گوسم پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے توجہ کر لیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے گوسمی آدم فرماتے در ہے کہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ خراب ہو گا اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا دعاوں کے اندر دکانے مانگنے والو دعاوں کے اندر مکان مانگنے والو دعاوں کے اندر دنیا وی چیزیں مانگنے والو مانگو منع نہیں کرتے لیکن کیا ایمان پر خاتمے کی بھی فکر ہیں ایمان پر خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں تو وہ جو میں روایت بیان کرنے چلا تھا اس کو اینڈ کر دوں اللہ ہو اکبر تو جب سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ بتاؤ تم کو عذاب میں کیوں گرفتار کر دیا گیا تو دو چیزیں بیان کی گئی نمبر ایک ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور نمبر دو ہم بدکاروں کی پیروی کیا کرتے تھے بدکار لوگوں کی اس نے کہتا ہوں بدکاروں کی پیروی نہ کرو نیک و کار لوگوں کی پیروی کرو اس لئے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سنو گے مٹک مٹک کر کے چلو گے مٹک مٹک اطلاعہ اطلاعہ کر کے چلو گے اللہ ہو اکبر اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آقا سیسہ پگلا کر کے ڈالا جائے گا بدکاروں کی پیروی نہ کرو نیک و کاروں کی کرو نیکو کار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نیکو کار لوگ ناتے سنتے ہیں بدکاروں کو ایڈیال نہ بناو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانو ہم لوگ اس پر نعرہ لگاتے ہیں کہ چالیس سال گوہ سے پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہر رات موضوع کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے میں کہتا ہوں کم سے کم گوہ سے پاک کو ایڈیال بنا لو اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں میرے بھائی جو موت آنے والی ہے گھاٹی سے گزرنا ہے قبر میں جانا ہے قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی کچھ نہیں چلے گا قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے بدکاروں کو ایڈیال بنانے والوں آج اگر ڈائلاغ بازی بھی گفتگوں میں بھی ڈائلاغ بازیاں ہوتی ہیں تو ہیرو کے اس ٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی روک میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا ماذا اللہ اللہ ہو اکبر جس کی صیرت بھی بے مثال جس کی صورت بھی بے مثال اللہ اللہ کہا جاتا ہے حضرت استاد زمن یا مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیل بے مثالی ہے میرے بھائیوں آئیڈیال بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناو اللہ والوں کے طریقے پر چلو ان کے نقش کٹم پر چلو بدکاروں کو آئیڈیال نہ بناو عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ ہوا پر آوندے پڑے رہ گئے اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے مو کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے یہ بات نہیں کر سکتے ان کے مو آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں اللہ ہو اکبر پھر آپ نے فرمایا کہ تُو کیوں بول رہا ہے اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یعنی میں مجرم نہیں ہوں عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آگیا یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنے گاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور وہ قلتا ہے اے عیسیٰ دعا کریں کہ میرے لئے نجات ہو کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں جو گنے گاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے آج ہمیں کیا ہو گیا موبائل کے سکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو نشے کو پرموٹ کر رہے ہو نشہ ہماری محلوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے دہاتوں میں ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور سازش کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں نشے والوں کی صحبت میں مد بیٹھو زانیوں کی صحبت میں مد بیٹھو گنے گاروں کی صحبت میں مد بیٹھو مجرموں کی صحبت میں مد بیٹھو دیکھو وہ شخص سے کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا اللہ ہو اکبر اللہ کے بندوں اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایک دن موت ہے میرے بھائی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا یہ رنگین سے یہ رنگین سے گال یہ خوبصورت سے گال یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخ سار یہ قبر کے کیڑوں کی گزہ بنیں گے میرے بھائی اپنے بازووں پہ جو تو ہی طرح رہا ہے اس کو قبر کی مدی کھائے گی میرے بھائی اللہ ہو اکبر قبر کی منزل بڑی کٹین ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لئے دیا گیا اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال موں میں کر لے اس کو بھی پکڑ ہوگی اور عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ ہو اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں سب کوئی دھن سوارے کروڑ پتی بنے کروڑ پتی بنے شورٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر شورٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر کوئی سود کی طرف جا کر کوئی حرام کی طرف جا کر میرے بھائی نمرود کا کیا حال ہوا فیرون کا کیا حال ہوا یزید کا کیا حال ہوا آپ مجھے بتائیں نا یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولتمند تھے ابو جہل کا کیا حال ہوا یہ کوئی چھوٹا موٹر دولتمند آدمی نہیں تھا عرب کا بڑا تاجرتہ ابو لہب کا کیا حال ہوا بڑا تاجرتہ سردار کہلاتا تھا کیا آل ان کے ہوئے ذرا سوچو انہوں نے حلام حلال و حرام میں تمیز نہیں کی ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا کیا انجام ہوا ان کا اور وہ بلال جسے دنیا گلامی کا تانہ دیتی ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پر عمل کیا تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا بلال کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے یہ عزتیں تھوڑی ہیں یہ عزتیں کم ہیں یاد رکھو میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو تجارت کرو مالدار بنو حلال ذریعے سے شوٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا ڈکیٹی کرنا موبائل چوری کرنا حرام کی طرف جانا بچت کے نام پر سوت کے دھندے کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اپنے مقدر میں جو لکھائے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا بلکل پہنچے گا اللہ پہ یقین رکھو اللہ پہ ایمان رکھو میند کرو کاوش کرو کوشش کرو اور آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگوں جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب حلال بھی ان میں حساب دینا پڑے گا اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے میرے بھائی اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی ہے پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کامتے ہیں موبائل پہ ہاتھ کامتے ہیں ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کامتے ہیں کیسے بات کریں کیا بات کریں بیعت بھی نہ ہو جائے اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کامتی ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ اللہ جو کہتا ہے موہ پہ مہر لگائے گا آزا کلام کرے گا اللہ ہو کہاں ہو مرنا ہے یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہیں گے آخرت کی تیاری کرو اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے دعا کرو بے حساب بخشے جائیں گوہ سے پاک جن کا ذکر آپ نے سنا کعبے کا گلاب پکڑ گی کہتے ہیں اللہ اگر عبدالقادر کی عامال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبدالقادر کو اندھا اٹھانا یہ وہ لوگوں کی غشیت گوہ سے آزم داڑی پکڑ کر راتوں کو روتی اللہ کے خوف سے آپ دیکھیں گوہ سے پاک میں اپنا کوئی گھر نہیں بنا ہے بہت مالدار تھے گوہ سے پاک روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت میں کوئی میں اثر نہیں آتا تھا اتنا قیمتی پہنتے تھے راتوں کو روتے داڑی پکڑ گیا اللہ میں تجھے میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تو مجھ سے سوال پچھے گا حساب لے گا کیا جواب اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے بہانہ تھا آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا اس نیت سے نیا پہنتے تھے یہ فکر تھی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی دفتر کو میں نے اُلٹ پنٹ کر دیکھا کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ سرکار گوہ سے آدم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ گیاروے کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر والی قہور سے تاریخ پر منایا جاتا ہے لیکن یہ کیا گوہ سے آدم ہے سترہ تاریخ کو کرو تو گیاروی ہی ہے پندرہ کو کرو تو گیاروی ہی ہے اکیس کو کرو تو بھی گیاروی ہے بیس کو کرو تو بھی گیاروی ہے ارے ابھی گیاروی کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی گوہ سے آدم کی محفل سجی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ روتے تھے ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے ارے مولانا چھوڑو یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ کریم ہے بخش دے گا اللہ رحیم ہے بخش دے گا اللہ غفار ہے بخش دے گا میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے رحیم کریم غفار بے شک ہے کیوں سیدہ آئیشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ کون ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ امہ آئیشہ صدیقہ ہے جب مقفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو ڈپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے ڈپٹہ بھیگ جاتا تھا صبح کو ڈپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے ہیں پانی کے بعد امہ آئیشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے کوئی مبالگا نہیں کر رہا ان کی صیرت پڑھ کے دیکھنے میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ انگللہ معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے برا مت ماننا یہ واضح و نصیت کی محفل ہے اس میں حق بات کہی جائے گی ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد چالیس چالیس دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے آٹا دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک ہی بغیر گسل کے رہتی ہے اور پھر ان کو گھمڑ ہے کہ ہم جنت میں جائیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ جس کی تطہیر میں جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لئے اللہ نے سور نور کی آیتیں نازل فرمائی ہوئے جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عیشہ صدیقہ رات رات پر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ زہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لئے ان کو گھمڑ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے اللہ کرے تم جنت میں جاؤ سب جاؤ بے ساب جاؤ تمہارے سب کے میں بھی جاؤں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت اور میری بہنوں سریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں ڈپٹے کو مفلر بنا چکی ہے عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے ایک دن سیدہ فاطمہ تزارہ نے پوچھا بابا آپ کٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شبہ میراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آسو آ رہے ہیں میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر آونڈا لٹکایا گیا عورتوں کو باندھ کر جہنم میں آونڈا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر جیسے کھول رہے تھے جیسے چونے پہ ہانڈی کھولتی ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا میں کیوں نہ رہوں فاطمہ ان عورتوں کا عذاب مجھے رولا رہا ہے میری بینوں جہنم کا عذاب ہی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چونے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا تو آقا سرماتے ہیں وہ بغیر ڈپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب پرداش کرنے کی طاقت اگر بدی کا چٹکا لگ جائے اللہ اکبر اگر چائے گرم گرم ایک گھوٹ موہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بر کھانا نہیں اچھا لگتا میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان صادق و مزدوک کا فرمان رحمت اللی العالمین کا فرمان جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبیش ہی نہیں دی اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پھکل جائیں گے اس میں عورتوں کو ہوندہ لٹکایا جائیں بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سن کھولنے لگے خوپڑیاں کھولنے لگے وجہ کیا دپٹوں کو مفنر کی طرح لٹکا کر بگئے دپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی تو یہ حال ہوا اب آپ سے پوچھتا ہوں اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تُو دپٹے کی تاقیت کیوں نہیں کرتا اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دپٹے کی تاقیت کیوں نہیں کرتا اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دپٹے کیوں نہیں سمجھاتا اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دپٹے کے گھومنے میں کونسی فضیلت ہے اور جو وہ سر کو کھولنے میں کونسی فضیلت ہے اللہ اکبر کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی اداکاراؤں کو ایڈیل بنانے میں نہیں ملے گی بہنوں سے کہتا ہوں نئی برداشت کر سکتی میری بہن تم بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا توبہ کرو تقریب کی محفل واس کی محفل کا مقصد انقلاب ہے تبدیلی ہے توبہ ہے کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مجھ جاؤ چچا ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو مامو ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو پھپی ذات بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے پردہ کیا چیز ہے ہم نے کہا کوویڈ میں تو سب نے پردہ کیا کیوں پردہ کرایا تو کہا جراسیم کے ڈر سے میں نے کہا جب جراسیم کے ڈر سے موہ پہ ماسک بان کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزتدار عورت پردہ کرتے تو اس میں حرج کیا ہے لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے چھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ موہ پردہ بان کر کے گھومتی ہوگی تو ہم کہتے ہیں کوویڈ نے تو تمہیں عوقات کیا دلا دی تو تم پر کیا گزرتے تھی سب مصیبت جھلی کی نہیں جھلی جراسیم کے خوف سے تو یہ جراسیم کم ہے یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراسیم تو آبرو لے لیں گے یہ جراسیم تو آبرو لیں گے یہ جراسیم تو ایمان لیں گے اس لئے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا جی بے شک بے شک یہ کسی انسان کا بنایا نہیں یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور پھر میں تو بارہ اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانہ دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا کیونکہ ہمارے نبی کی شہدادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و صورت سے بھی نہیں دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دیں اب میں اس سے دعا کرتا جب گلے میں ڈپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں آندے مو لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے ساتھ افیر کرتی ہو ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو فلموں میں جاتی ہو اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو اس عورت کا کیا ہن ہوگا صرف سر کھولے گئی توجہ کریں صرف سر کھولے گئی یہ حال ہوا تو جس نے اپنی آبروئی بیش دی اس کا کیا ہن جانا اس لیے یہ دنیا ہے دنیا دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں میری بہنوں آپ کو مشورہ تاریخ پڑھو جن عورتوں کو حلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا جن کے بالوں میں موٹی پیروئے جاتے تھے جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی جن کو پنکہ جھننے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان ملے تو ہمیں بھی بتاؤ ہے ان کی قبروں کا نشان حلدی چندن دودھ میں نہنے والی عورتیں ہے ان کی قبروں کا نشان لاؤ بتاؤ کان ہے کون ان کا نام لیتا ہے فلاں بیگم فلاں بیگم فلاں بیگم نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کہا ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی امارتیں یادگاروں ہیں بلی کہا ہے ان کے نشانات قبروں کے کون ہے ان کی قبروں پر فاتح پڑنے والا بتاؤ کون ہے ان کا نام لیتا بتاؤ کچھ نہیں بچا لیکن وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات وہ ملکہ فردوس پری وہ ہسنین کی امی جس کے گھر میں تین تین مہینے تک چولے نہیں جلتے تھے جس نے سترہ سترہ پیمن والا دپٹہ پہنا جب تک وہ اور پریس گاری اختیار کی خدا نے وہ مقام اٹھا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیم جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں لیتا شخص سبحان اللہ سبحان اللہ